اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو ہماری یہ دنیا کتنی عجیب ہے اس بات کا اندازہ لگانا بھی بہت عجیب ہے یہاں ہمیں ایسے ایسے جانور دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جیسے کہ عام طور پر ہم یہی جانتے ہیں کہ زمین پر رہنے والے جانوروں کے لیے پانی میں رہنا مشکل ہوتا ہے تو وہیں پانی میں رہنے والے جانور باہر نہیں رہ پاتے لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے جانور بھی مجود ہیں جو پانی میں رہنے کے ساتھ ساتھ خوشکی پر بھی بڑی آسانی سے رہ لیتے ہیں ان جانوروں کو ایمفیبین کہا جاتا ہے دوستو آج کی اس برے میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی جانوروں سے ملوائیں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو سب سے پہلے ہم آپ کو جس جانور کے بارے میں بتا رہے ہیں اسے ایگزولوٹل کہا جاتا ہے یہ دکھنے میں کسی ایلین کی طرح نظر آتا ہے اور جب پانی کے اندر چلتا ہے تو کسی انجل سے کم نہیں لگتا پانی میں اس جانور کی خوبصورت چال کو دیکھتے ہوئے اسے میکسیکن واکنگ فیش کا نام بھی دیا گیا ہے اس کا جسم تو خوبصورت ہے ہی لیکن اس کے ساتھ اس کے جسم میں اور بھی گئی کوالٹیز پائی جاتی ہیں جیسا کہ یہ ان جانوروں میں سے ایک ہے جو اپنی بوڑی کے پارٹس کٹنے کے بعد دوبارہ سے اگاہ سکتے ہیں بلے ہی پھر اس کا ہاتھ ہو یا پیر ہو یا پھر ریڈ کی ہڈی ہی کیوں نہ ہو اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ جانور پانی کے ساتھ زمین پر بھی رہ سکتا ہے کیونکہ اس کے جسم میں گلز اور لنگز دونوں پائے جاتے ہیں یہ جانور اپنا گزارہ کیڑے اور چھوٹے مچھلیوں کو کھا کر کرتے ہیں بہت ہی عجیب سے دکھنے والے ان جانوروں کو اٹریٹ روچوانا کہا جاتا ہے جب بھی اس جانور کو جب کوئی پہلی بار دیکھتا ہے تو چونک ضرور جاتا ہے کہ آخر یہ کیا چیز ہے رسل اس لیے ہوتا ہے کہ اٹریٹ روچوانا کافی حد تک ایک ہیومن پینس کی طرح دکھائی دیتا ہے دوستو اس کے جسم کا رنگ پنک یا پرپل ہوتا ہے جس کی ویسے یہ اور بھی عجیب نظر آتا ہے اور وہیں دوستو اگر اس کے کھانے کی بات کریں تو یہ مچھلیوں اور کیوڑوں کو اپنا شکار بناتا ہے نمبر 3 جائنٹ سلیمنڈر دوستو یہ جانور چائنہ میں پائے جاتے ہیں ان کا جسم کافیات تک کسی چھپکلی کی طرح دکھائی دیتا ہے لیکن یہ سائز میں چھپکلیوں سے کافی بڑے ہوتے ہیں دوستو ان کی لمبائی تقریباً 5 فٹ وہیں وزن 25 سے 30 کلو تک کا ہوتا ہے دوستو ان کی خوراک چھوٹی مچھلیاں اور چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ایک اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ جانور خوشکی پر بھی رہ سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ اپنا زیادتر وقت پانی میں گزارتے ہیں دوستو اتنا عجیب اور ڈراؤنا دکھنے کے باوجود بھی چین میں اسے بہت شوک سے کھایا جاتا ہے یہ چین کے لوگوں کو اتنا پسند ہے کہ وہاں کئی فارم ہاؤس بھی کھولے گئے ہیں جہاں ان کو پالا جاتا ہے دوستو آپ سبھی نے پانی کے آس پاس کوتے ہوئے مینڈکوں کو تو ضرور دیکھا ہوگا لیکن اب ہم آپ کے سامنے جس مینڈک کو لے کر آئے ہیں اسے دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے دراصل دوستو یہ ایک ایسا مینڈک ہے جس کا جسم کافی حد تک ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اس لئے اسے گلاس فروک نام بھی دیا گیا ہے اس کی سکین کا اوپر والا حصہ تو ہرے رنگ کا ہوتا ہے لیکن نچلی سائٹ سے یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے جس کی ویسے اس کا دل اور باقی کے حصے بھی صاف صاف دکھائی دیتے ہیں اپنے اسی جسم کی ویسے یہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے ساؤت افریقہ اور ایسٹ افریقہ میں پائے جانے والے یہ مینڈک دکھنے میں آم مینڈکوں سے بلکل الگ ہوتے ہیں ان کا جسم کالے گہرے رنگ کا ہوتا ہے تو وہیں ان کا سر کافی چھوٹا ہوتا ہے جس کی ویسے انہیں شورٹ ہیڈڈ فروک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کا وزن سو گرام تک ہوتا ہے یہ عام طور پر پہاڑی علاقوں سے لے کر گھاس اور جنگلوں میں رہتے ہیں اور اپنے پیٹ بھرنے کے لئے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو شکار بناتے ہیں لیکن جب خود اپنے آس پاس کسی طرح کا خطرہ دیکھتے ہیں تو پھر پتیوں یا مٹی کے ڈھیڑ میں چھپ جاتے ہیں تاکہ کسی شکاری کی نظر میں آنے سے بچ سکے اور دوستو ان کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جہاں دوسرے مینڈک اوڈ کر اپنا راستہ تیہ کرتے ہیں تو وہیں یہ چل کر اپنا راستہ تیہ کرتا ہے دوستو اس جانوے کو ٹرٹل فروگ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کسی کچھوے اور مینڈک کی کروس بریڈنگ سے بنا ہے تو آپ غلط ہیں کیونکہ اصلیت میں تو یہ ایک مینڈک ہی ہے لیکن اس کا جسم کچھوے کی طرح لگتا ہے اس مینڈک کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کچھوے اپنے شیل کے بغیر باہر گھوم رہا ہو دوستو یہ ٹرٹل فروگ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کا سر چھوٹا اور آنکھیں کمزور ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں دکھائی بھی کم دیتا ہے دوستو ان کے دو رنگ ہوتے ہیں غلابی اور بھورا یہ مینڈک زیادہ لکڑی کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا پسندیدہ کھانا دیمک ہوتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو سینگ والا مینڈک دکھاتے ہیں دراصل دوستو یہ ایک ایسا مینڈک ہے جس کی آنکھوں کے اوپر کا حصہ سینگ کی طرح دکھائی دیتا ہے اسی وجہ سے اسے سوری نیم ہرن فروگ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کے جسم کی بات کریں تو یہ گہرے ہرے سے لے کر اور پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے جسم پر ایک الگ ہی طرح کا ڈیزائن بنا ہوتا ہے جو اسے سب سے الگ بناتا ہے دوستو عام طور پر انہیں کیچڑ میں ہی رہنا پسند ہوتا ہے لیکن جب یہ اپنے آس پاس کسی شکار کو دیکھتے ہیں تو فورا نہیں باہر نکل آتے ہیں اور اسے اپنے موں میں دبا کر پھر سے اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اب آپ جس مینڈک سے روبرو ہونے والے ہیں یہ اپنے آپ میں ہی ایک اجوبہ ہے کیونکہ جہاں دوسرے مینڈک چھلانگ لگانے میں ماہر ہوتے ہیں تو وہیں اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ اڑتا ہے حالانکہ یہ پرندوں کی طرح لمبی دوری تک تو نہیں اڑتا لیکن تکے پر پچاس فٹ پونچی چھلانگ ضرور لگا لیتا ہے اور جب یہ چھلانگ لگاتا ہے تو اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ہوا میں اڑھ رہا ہے دوستو ان مینڈکوں کے پیروں کے درمیان ایک جھلی ہوتی ہے جو کہ ان کو ہوا میں کافی دیر رہنے میں مدد کرتی ہے ویسے ان مینڈکوں کو درخ سے بہت لگاؤ ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ وہیں چیپ کے ہوئے رہتے ہیں نمبر نائن ٹائگر سلیمینڈر دوستو یہ ٹائگر سلیمینڈر اپنے انوکھے روپ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں ان کے جسم کا رنگ بھورا ہوتا ہے جبکہ پورے جسم پر کسی ٹائگر کی طرح پیلی اور اگہرے رنگ کی دھریاں پائی جاتی ہیں انہیں تلابوں جھیلوں یا پانی کے گڑھوں کے پاس رہنا پسند ہوتا ہے لیکن ساتھ میں یہ زمین پر بھی کافی ایکٹیو رہتے ہیں اور اپنے لیے بل بھی مناتے ہیں دوستو ان کی شکار کرنے کا طریقہ بھی کافی الگ ہوتا ہے جہاں باقی جانور دن میں شکار کرتے ہیں تو وہیں یہ رات میں اپنی بل سے بہار آ کر شکار کرتے ہیں یہ کیڑے مکوڑے اور کاکروز کھانا پسند کرتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امیت کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دے ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹرسٹ نیور دیکھتے رہنے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دے تو ایسی لائک کومیٹر شیئر کرنا مت بھولیں تینکس ورواچنگ